بابا بابا کچھ دن رہ گئے ہیں قربانی والی عید میں ہمیں بھی گوشت ملے گا نا بابا جس پر باپ نے جواب دیا ہاں ہاں کیوں نہیں بلکل ملے گا بیٹا لیکن بابا پچھلی عید پر تو کسی نے بھی ہمیں گوشت نہیں دیا تھا اب تو پورا سال ہو گیا ہے گوشت دیکھے ہوئے بھی نہیں شازیہ اللہ نے ہمیں بھوکا تو نہیں رکھا میری پیاری بیٹی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب قربانی کے لیے بڑا جانور لے کر آئے ہیں اور ماسٹر جی بھی تو بکرا لے کر آئے ہیں ہم غریبوں کے لیے ہی تو قربانی کا گوشت ہوتا ہے امیر لوگ تو سارا سال گوشت ہی کھاتے ہیں آج عدل اضحہ ہے مولوی صاحب بیان فرما رہے ہیں کہ قربانی میں غریب مسکین لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے ان کے بہت حقوق ہوتے ہیں خیر شازیہ کا باپ بھی نماز ادا کر کے گھر پہنچ گیا گھنٹا بھر انتظار کرنے کے بعد شازیہ بولی بابا ابھی تک گوشت نہیں آیا بڑی بہن رافیہ بولی چپ ہو جاؤ شازیہ بابا کو تنگ نہ کرو وہ چپ چاپ دونوں کی باتیں سنتا رہا اور نظر انداز کرتا رہا کافی دیر کے بعد جب کہیں سے گوشت نہیں آیا تو شازیہ کی ماں بولی سنیے میں نے تو پیاز تماتر بھی کار دیے ہیں لیکن کہیں سے بھی گوشت نہیں آیا کہیں بھول تو نہیں گئے ہماری طرف گوشت بجوانا آپ خود جا کر مانگ لیں شازیہ کی ماں تمہیں تو پتا ہے آج تک ہم نے کبھی کسی سے مانگا نہیں اللہ کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر دے گا دوپہر گزرنے کے بعد شازیہ کی اسرار پر پہلے ڈوکٹر صاحب کے گھر گئے اور بولے ڈوکٹر صاحب میں آپ کا پڑوسی ہوں کیا قربانی کا گوشت مل سکتا ہے یہ سننا تھا کہ ڈوکٹر صاحب کا رنگ لال پیلا ہونے لگا اور حکارت سے بولے پتا نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں گوشت مانگ نے اور تڑاک سے دروازہ بند کر دیا توہین کے احساس سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور شازیہ کا باپ بھوجل قدموں سے چل پڑا راستے میں ماسٹر جی کے گھر کی طرف قدم اٹھے اور وہاں بھی وہی دستے سوال ماسٹر جی نے گوشت کا سن کر عجیب سی نظروں سے دیکھا اور چلے گئے تھوڑی دیر بعد باہر آئے تو شوپر دے کر جلدی سے اندر چلے گئے جیسے اس نے گوشت مانگ کر گناہ کر دیا ہو گھر پہنچ کر دیکھا تو صرف ہڈیاں اور چربی خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں چلے گئے اور خاموشی سے رونے لگ گئے بیوی آئی اور بولی کوئی بات نہیں آپ غمگین نہ ہوں میں چٹنی بنا لیتی ہوں تھوڑی دیر بعد شازیہ کمرے میں آئی اور بولی بابا ہمیں گوشت نہیں کھانا میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے ویسے بھی یہ سننا تھا کہ بابا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے لیکن رونے والے وہ اکیلے نہیں تھے دونوں بچیاں اور بیوی بھی آنسو بہا رہی تھی اتنے میں پروس والے اکرم کی آواز آئی جو سبزی کی ریڑی لگاتا تھا انور بھائی دروازہ کھولو دروازہ کھولا تو اکرم نے تین چار کلو گوشت کا شوپر پکڑا دیا اور بولا گاؤں سے چھوٹا بھائی لائیا ہے اتنا ہم اکیلے نہیں کھا سکتے یہ تم بھی کھا لے نا خوشی اور تشکر کے احساس سے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اکرم کے لیے دل سے دعا نکلنے لگی گوشت کھا کر ابھی فارغ ہی ہوئے تھے کہ بہت زور کا تفان آیا بارش شروع ہو گئی اس کے ساتھ ہی بجلی چلی گئی دوسرے دن بھی بجلی نہ آئی پتا کیا تو معلوم ہوا ٹرانس فارمر جل گیا ہے تیسرے دن بابا شازیہ کو لے کر باہر آئے تو دیکھا کہ ماسٹر جی اور ڈاکٹر صاحب بہت سا گوشت باہر پھینک رہے تھے جو بجلی نہ ہونے کی وجہ سے خراب ہو چکا تھا اور اس پر کتے جھپٹ رہے تھے یہ تمام منظر دیکھ کر شازیہ بولی بابا کیا ان لوگوں نے کتوں کے لیے قربانی کی تھی وہ شازیہ کا چہرہ دیکھتے رہ گئے اور ماسٹر جی اور ڈاکٹر صاحب نے یہ سن کر گردن شکا لی خدارہ احساس کریں غریب اور مسکین لوگوں کا یہ صرف ایک ویڈیو نہیں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ قربانی والے دن کوئی بھی شخص ڈال نہ کھائے بلکہ گوشت کھائے مزید اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارا پیچ ڈیلی پاکستان بھی لائک کیجئے اپنے میزمان یاسر شامی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ